نمسکر آج راگ بن پلاسی کا کچھ اور نظریہ دیکھتے ہیں کہ راگ بن پلاسی کا فلم سنگیت میں کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے آج راگ بن پلاسی کا فلم سنگیت میں کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے آج راگ بن پلاسی کا فلم سنگیت میں کس طرح سے استعمال کیا ہے پیار ہم کریں آنی لے گرد تلیں پیار ہم کریں پھل مل کے پیار کا اقرار ہم کریں پیار ہم کریں آج راگ بن پلاسی کا فلم سنگیت میں کس طرح سے استعمال کیا ہے مدھر مست نہ جارے یہ شام کی بیل آئے مدھر مست نہ جارے بیٹھے رہے ہم تم یوں ہی باہوں کے سہارے آج راگ بن پلاسی کا فلم سنگیت میں کس طرح سے استعمال کیا ہے پیار ہم کریں پیار ہم کریں دل مل کے پیار کا اقرار ہم کریں تو منگ کس اندور تو آنکھوں ک کاجا تو مانگ کا سندور تو آنکھوں کا ہے کاجل لے باندھ لے دامن تو کی ناروں سے یہ آنچل تو مانگ کا سندور تو آنکھوں کا ہے کاجل لے باندھ لے دامن تو کی ناروں سے یہ آنچل سامنے بیٹھے رہو سرنگار ہم کرے آنی لے گرنی ترے بیار ہم کرے آنی لے گرنی ترے بیار ہم کرے مل کے پیار کا اکرار ہم کرے آنی لے گرنی ترے بیار ہم کرے راگ بینپلا شی کا وادی اور سمبادی اس پر ساہ اور مدیم ہے تو یہ گانا ہمنت کمار جی کا اور لاتا جی کا گیا ہوا بہت پرانا گانا راگ بینپلا شی بھی آتا ہے ایک گانا ہے اس میں راگ بینپلا شی بھی ہے اس میں بہار بھی ہے لیکن اس کا جو ستائی انترا ہے نا وہ لگ بھگ بینپلا شی بھی ہے لیلا بسنو فیلم کا گانا ہے غلام محمد جی کا سنگیت ہے اور اس کو گیا تھا لاتا جی نے اور پتہ لکھنا امید صاحب نہیں موسیقی آسما والے تیری دنیا سے جی گھبرا گیا آسما والے تیری دنیا سے جی گھبرا گیا چار دن کی چاند میں چار دن کی چاند میں گم کا بادل چھا گیا آسما والے تیری دنیا سے جی گھبرا گیا جل گیا دل سوچ گم سے جب کوئی یاد آ گیا آسما والے تیری دنیا سے جی گھبرا گیا آگ میں پھولوں کی دنیا میں میرا تن رکھ دیا آگ میں پھولوں کی دنیا میں میرا تن رکھ دیا اے کور دے کو سجا کر نام دلہ نے رکھ دیا نام دلہ رکھ دیا بول مالک یہ تماشا تجھ سے کیوں دیکھا گیا بول مالک یہ تماشا تجھ سے کیوں دیکھا گیا چار دن کی چاند میں گم کا بادل چھا گیا آسما والے تیری دنیا سے جی گھبرا گیا اس قدر ناشاد ہو برباد ہو ویران ہو اس قدر ناشاد ہو برباد ہو ویران ہو رحم پر مجھ پر خودایا رحم پر مجھ پر خودایا رحم پر مجھ پر خودایا اب شکوا جبا پر آ گیا آسما والے تیری دنیا سے تھی گھبرا گیا جل گیا دل سوزے غم سے جل گیا دل سوزے غم سے جب کوئی یاد آ گیا آسما والے تیری دنیا سے جی گھبرا گیا ہم نے دو موڑ دیکھے پہلا گانا آنیلے گگن کے تلے سرنگارس کا گانا دوسرا یہ تھوڑا اوڈاس گانا گم اب آپ کو ایک بکتی رس کا گانا بیمتلا چیز میں سناتا ہوں یہ رفی صاحب کا گیا بھو گانا ہے آستک فلم کا جس کے جو سنگیتکار تھے وہ ناران دکتا جس کا ساتھی ہے بھگوان جس کا ساتھی ہے بھگوان اس کو کیا روکے گا آنڈھی اور تو ہاں جس کا ساتھی ہے بھگوان اس کو کیا روکے گا آنڈھی اور تو ہاں گگنے چوری ہو جائے جمیں چاہ سا گر میں دس جائے تو فانوں کی کوج میں چاہے سارا جگ کھا جائے پاؤں نہ رک پائے جس کا ساتھی ہے بھگوان اس کو کیا روکے گا آنڈھی اور تو ہاں موسیقی جس کے شیش پہ آتی ہجاروں چھونا کوئی پائے گا جس کے شیش پہ ہاتھ ہجاروں چھونا کوئی پائے گا ہری نام سے یہ بروت بھی کن کا بن جائے گا دھول میں مل جائے گا جس کا ساتھی ہے بھگوان اس کو کیا روکے گا آنڈھی اور تو ہاں موسیقی موسیقی گگن چور ہو جائے زمین چاہ ساگر میں دس جائے گگن چور ہو جائے زمین چاہ ساگر میں دس جائے تو فانوں کی کوج میں ساہے سارا جگ کھا جائے پاؤں نہ رک پائے جس کا ساتھی کو ہگا موسیقی جس کے شیش پہ ہاتھ ہجاروں چھونا کوئی پائے گا ہری نام سے یہ پروت بھی کن کا بن جائے گا دھول میں مل جائے گا جس کا ساتھی کو بھگوان اس کو کیا روکے گا موسیقی جس کا ساتھی کو بھگوان تو راب بھمپلاسی میں آج ہم نے بہت ساری الگ الگ بیدھاؤں کا آنند لیا آج اتنا ہی نمسکار موسیقی